اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی امزا اور آپ دیکھ رہے ہیں امزالی ٹیک کی یوٹیوب چینل اور گائز میں نے اپنے چینل کے اوپر ایک ریویو ویڈیو اپلوڈ کیا تھا ٹی پی لنک کے فور جی الٹی روٹر کے اوپر جس میں آپ لوگ اپنی فور جی سیم کارڈ کچھ بھی کمپنی کے آپ لوگ پاس فور جی سیم ہے آپ لوگ اس کو انزرٹ کر کے تو آپ لوگ اس کے اوپر انٹرنیٹ چلا سکتے ہو تو آپ لوگوں نے مطلب وہ ویڈیو میں نے اس میں ریویو کیا تھا اس روٹر کے بارے میں اس روٹر میں آپ لوگ کو کیا کیا فیچر دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور جس میں نے اس کے بارے میں اور کچھ نہیں بتایا تھا ٹیک ہے لیکن اس کے نیچے مجھے کچھ لوگوں نے کومنٹس کیا کہ بھائی اگر ہم لوگ یہ روٹر بھائی کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے اس کینفیکشن جو ہم لوگوں نے کیسے کرنی ہے کون کون سی سیم ہم لوگ اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سیم آپ لوگ سب ہی ڈال سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کی فوری سیم آپ لوگ اس میں ڈال کر تو اس پہ انٹرنیٹ چلا سکتے ہو اب اس ویڈیو میں جسٹ آپ لوگ کو اس کی کنفیکشن کرنا بتاؤں گا کہ مطلب آپ لوگوں نے اگر وہ روٹر بائی کر لیا ہوا ہے یا پھر آپ لوگ بائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ چاہ رہے گا مطلب اس کی کنفیکشن کا آپ لوگوں پاس چل جائے گا اس کی سیٹنگ آپ لوگوں نے کیسے کرنی ہے تو جسٹ آپ لوگ کے کہنے کے اوپر یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے باقی اس میں کوئی اتنی مطلب سائنس راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کی سیٹنگ کرنا جو آپ لوگ کو نہ آئے جیسے ہی آپ لوگ مطلب سوری ٹیپلنگ کے آج تک جتنے بھی روٹرز آ چکے ہیں ہیں ان کی سیٹنگ کرتے آ رہے ہیں سیم اسی طرح اس کی بھی سیٹنگ کرنے سے ایک دو آپشن کا جو ہے جس میں ڈیفرنس آگے کیونکہ اس میں کچھ اضافی فیچر جو ہے وہ ایڈ کر دیئے گئے ہیں تو گائی اگر آپ لوگ بھی اس ویڈیو میں مطلب روٹر کی کنفیکشن کے بارے میں جانا جاتا ہے اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے لازک دینے ہیں ویڈیو کو آپ لوگوں نے اسکیپنگ کرنا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے آل ویڈز کی طرح آئے جو ہوا ایک چھوٹی سرکویسٹ ہے اگر آپ لوگوں نے ہمارے اس چینلنگ مزالی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسی طرح کی نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو گائی اس لیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو گائی سب سے پہلے تو بات کروں کہ اس روٹر میں آپ لوگ کو کیا کیا چیزیں جو ہوا نئی دیکھنے کو ملنے والی ہیں باقی روٹرز کی اس پر جو پہلے ٹیپ لنک کے آ چکے ہیں ایک تو آپ لوگ کو یہ روٹر جو ہے وہ 2.4 گگا ہرٹس اور 5 گگا ہرٹس کی bands جو اس میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور دوسرا اس میں جو آپ لوگ کو 4D سیم کا سلٹ اس کی بیک سائٹ پر نظر آ جاتا ہے جس میں آپ لوگ اپنی سیم کو انزرٹ کر کے تو اس پر ڈریکٹ جو ہے وہ مطلب اپنا 4D انٹرنٹ چلا سکتے ہیں تو گیسے آپ لوگوں نے سب سے پہلے سکو کرنا کیا ہے آپ لوگ کو اس کی بیک سائٹ پر اپنا سیم کاٹ جو وہ انزرٹ کرنا ہے جیسے کہ آپ لوگ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوا جیسے ہی آپ لوگ سیم کاٹ کو انزرٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ لوگ کو اس کی بیک سائٹ کے اوپر جتنے بھی آپ لوگ کو ٹیپ لنک نوٹر دیکھے ہوئے ان کی بیک سائٹ پر آپ لوگ کو اس کا سیٹنگ پیج جو ڈیفالٹ اسیس پیج ہوتا ہے اس کا آپ لوگ کو لنک نظر آ رہا ہوتا ہے اور نیچے اس کا یوزر نیم اور پاسفورٹ آپ لوگ کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے اس کے لئے آپ لوگ کو مطلب جو اکی ہوتی ہے سسائیٹی ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگ کو دکھای جا رہی ہوتی ہے وائفائی کا پاسفورٹ وغیرہ ہر چیز جو وہ بیک سیٹ پر لکھی ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے اپنا سیم کا انزرٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس روٹر کو جا جا وہ اپنے لیپٹاپ یا کمپیوٹر سے ڈریکٹ وائر کے طرح جاوہ کنیکٹ کر لینا ہے اب اس میں آپ لوگ کو چار لین کی پورٹ مل جاتی ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس میں لین اور وین کی پورٹ جاوہ ایک ہی رکھی گئی ہے مطلب وین کی پورٹ آپ لوگ کو سیپلٹ سے پروائیڈ نہیں کی گئی تو آپ لوگوں نے اپنی وین پورٹ میں جاوہو مطلب سوری لین پورٹ میں یا وین پورٹ میں جس میں بھی آپ لوگ اپنے انٹرین کو لگائیں اور اس کے بعد آپ لوگ کو اس کا سیٹنگ پیج جو ہے وہ اپنے لیپٹاپ کے اوپر اوپن کر لیں جیسے آپ لوگ پیج کو اوپن کرو گے تو آپ لوگ کو یہاں پر جس ایک ہی مطلب آپ لوگ کو مطلب آپشن جو وہ اضافی نظر آ رہا ہوا جو کہ ورکنگ موڈ کا ہے ٹھیک ہے ورکنگ موڈ میں جا کے آپ لوگوں نے جس کرنا کیا ہے کہ اس کو 3G اور 4G روٹر کے اوپر آپ لوگوں نے ریڈیو پٹن پر آپ لوگوں نے چیک بوکس لگانا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو سیو کر دینا ہے جیسے آپ لوگ اس کو سیو کرو گے تو آپ لوگوں نے جس میں 4G سیم انزرٹ کی ہوئی ہے ڈریکٹ آپ لوگ کو انٹرنٹ کی سیس اس کے اوپر مل جائے گی اور آپ لوگ کا انٹرنٹ چاہوہ چلنے لگ جائے گا اگر آپ لوگ اس کو نارمن روٹر کی طرح یوز کرنا چاہے گا تو آپ لوگوں نے دوبارہ جو ہے وہ ورکنگ موڈ میں جانا ہے اور جا کے آپ لوگوں نے وہاں پر وائنلیس روٹر کے اوپر آپ لوگوں نے ریڈیو پٹن پر آپ لوگوں نے ٹیپ کرنا ہے اور آپ لوگ کا یہ روٹر چاہوہ نارمن روٹر کی طرح چاہوہ کام کرنے لگ جائے گا تو یہی اس میں راکر سائنس کو ایسا نہیں ہے نہیں کہ آپ لوگوں نے اس کی سیٹنگ کرنے کوئی اتنی مشکل نہیں ہے باقی اس میں جو آپ لوگ کو 2.4 گیگا ہرٹس اور 5 گیگا ہرٹس کے چاہوہ وہ دونوں بینٹس آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے اوپر میں ایک ویڈیو ضرور بناوں گا کہ 2.4 گیگا ہرٹس اور 5 گیگا ہرٹس میں جو وہ ڈیفرنس کیا ہے اور کون سے روٹر سے وہ اچھے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو جاہوہ ضرور سے ویٹ کرنا ہے باقی اس میں کوئی اتنی مطلب اور کوئی اس میں سیٹنگ نہیں جسے یہی آپ لوگوں نے سیٹنگ کرنا ہے بس اپنا سیم کو آڈ آپ لوگوں نے انزلٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ورکنگ مون میں آپ لوگوں نے 3G 4G روٹر کو مطلب سیلٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سیو کر دینا ہے تو آپ لوگوں کو انٹرنیٹ چاہوہو چلنے لگ جائے گا تو گائیس ملکتا ہوں کہ آپ لوگوں یہ ویڈیو پساند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگئے ہو تو اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے لائک اور سیسکرن اپنے دوستوں کو ساتھ میں چیلنے پڑھنے ہیں تو چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کر لینا ہے ملتے ہیں سالنے لگ سی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سالہ کیا لکھیں گے اپنے دعوی میں سکھئے گا اللہ حافظ